سالیکلہ سٹوڈنٹس انشاءاللہ ابھی ہم لیمپوماز پڑھیں گے ٹھیک ہے تو یہ لیمپوماز بہت زیادہ امپورٹنس ہیں ام سی کیوز کے لحاظ سے ٹھیک ہے اس میں پھر پردر نان ہیچکن لیمپوماز اور ہیچکن لیمپوماز یہ دونوں لیمپوماز ہیں ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ امپورٹنس ام سی کیوز کے لئے تو آپ اگر کیمینورسنگ لیکچر رحمت پر نئی ہو تو یہ میڈیکل انفارمیشن کے لئے جو ہے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور بلد آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو اب تک ضرور پہن جائے ٹھیک ہے تو چلتے ہیں کہ لیمپوماز کیا ہے تو لیمپوماز آر اکینسر آپ دی لیمپیٹیک سسٹم ٹھیک ہے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ لیمپیٹیک سسٹم ہمارے باڈی میں ایک ایسا سسٹم ہے جو کی ویس میٹیریل کو لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے جہاں پہ بھی ویس میٹیریل ہوتی ہے اگر وہ بلڈ ویسل میں ہوگی یا کسی اور پوزیشن میں بھی ہوگی ٹھیک ہے تو وہ لیمپیٹیک سسٹم میں آ جاتی ہے اور پھر یہ جو ہے پھر ایکسکریٹ کرانے کے لئے لے کے جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہی ہے کہ لیمپیٹیک ویسل ہے اس میں پھر لیمپیٹیک نوڈز ہے مطلب جو لوکیشن اس نے دیا ہوا ہے کہ انڈر آرم گرونز نیک سپلین ٹھیک ہے اور جو مین لیمپیٹیک سسٹم چلتا ہے نا تمام کے تمام جو ویس میٹیریل کرک کر کے لے کے چلتا ہے وہ سپلین میں وہ ڈیپازٹ کرتا ہے اور سپلین جو ہے پھر وہ ہتم کرتے جو یوسفل چیزیں ہوتے وہ باڈی کو ریٹرن کر دیتے اور باقی چیزیں جو ہے پھر ریموڈ ہو جاتی ہے پیسز کی طرح یا یورین کے طرح ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے ٹانسل میں جو ہے ٹانسل بھی ایک لیم نوڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لیمپیٹیک سسٹم ہے بون میرو میں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے یہ اگر آپ کو دیکھنا تو یہ لیمپ نوڈ ہے دیکھیں یہ ہمارے پاس کیا کہ لیمپ نوڈ ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب دو جو ہے ایروز آیا جاتی ہے کہ ان یونیفائیڈ جو ہے ہمارے پاس لیمپ ہوتی ہے لیمپ ایک پلیوڈ ہے ٹھیک ہے اور وہ پلیوڈ اس میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے جب اس میں آ جاتی ہے تری ویس پہ آیا گیا ہے اور وہ اس جگہ میں جو ہے بہت زیادہ چیزوں مطلب وی میں جو ہے وہ ڈسٹیبول ہو جاتی ہے اور یہ پلیٹرڈ جو ہے پلازما لیمپ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ اس کا مین مقصد اسی لیے کہ جب ٹو وی پہ وہ آیا ہے لیمپ نوڈ میں دیکھیں ٹو وی پہ وہ آیا ہے اور تری وی پہ اس نے نکالا گیا تو مین مقصد اس کا یہی ہے کہ اس دونوں پہ پریشر زیادہ تھا لیمپ ویسل میں تو اسی لیے اس نے تینوں پہ پریشر ڈالا تو پھر اس کی پریشر کم ہوئی سمجھ گئے سٹوڈنس تو اسی لیے جو ہے وہ لیمپ اوما جو ہے مطلب آتی ہے تو پھر لیمپ اوما پھر ہم پڑھیں گے اور بہت ریٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے تو فٹ ایز لیمپ اوما مینگنے لیمپ اوما viu Ơ Dr.¢ given to tumor of the lymphoid stem lymphoid system ٹھیک ہے and specially of the lymphocytes and their precursor cell that is the cancer of the lymphocytic system دیکھیں lymphoma normally جو یہ ہمارے پاس یہ امسی کی اس کے لئے یاد رکھیں کہ یہ malignant lymphoma ہے دوسری بات یہ ہی ہے کہ یہ کس سل سے بنا ہوا ہے lymphoid stem cell سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ایک اور سسٹم ہے جو کہ تین سل بناتے ہیں ایک نیچر اٹکل سل بناتے ہیں ایک ٹی سل بناتے ہیں ٹی لیمپوسائٹ بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تری سل جو ہے یہ lymphoid system بناتا ہے پھر specifically جو ہے وہ precursor cell ہوتی ہے مطلب جو cancerous cell ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر کہ ایک classification ہوا ہے usually classify by how the cells look under a microscope and how quickly they grow and spread تو کسی طریقے سے جو ہے وہ spread ہوتے ہیں اور اس کی جو microscope structure کے base پہ اس نے divide کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک ہمارے پاس aggressive lymphomas ہے اور دوسرے اس کو ہم aggressive lymphomas کو ہم high grade lymphomas بھی کہیں گے اور جو endolent lymphomas ہے تو یہ ہمارے پاس low grade lymphomas ہے ٹھیک ہے پھر آتے ہیں کہ جو نان ہیچ کے لیمپوما ہے تو نان ہیچ کے لیمپوما ہے is a heterogeneous group of malignant new plasm after lymphocytics affecting all ages is a heterogeneous group of malignant new plasm is a heterogeneous group of malignant new plasm effect ہوتی ہے اور اس میں کوئی اس میں جو ہے benign tumor بن جاتی ہے نا تو اس کو ہم نان ہیچ کے لیمپوما کہیں گے ٹھیک ہے پھر کہے کہ نان ہیچ کے لیمپوما بی سیل لیمپوما ایٹی پرسن ہوتے ہیں دیکھیں کہ جو نان ہیچ کے لیمپوما ہوتے ہیں تو وہ عموماً جو ایٹی پرسن ہوتے ہیں نا وہ بی سیل لیمپوما ہی بنتی ہے ٹھیک ہے بی سیل ہیلپ میک انٹی بارڈی تو بی سیل انٹی بارڈی بھی بناتے ہیں which are protein that attached to the hell attached to and help destroy انٹیجن تو آپ کو پتہ ہے کہ بی سیل کا کام کیا ہے بی سیل کا کام انٹی بارڈی پروڈکشن کراتے ہیں اور وہ پینٹرے مطلب کیا کرتے ہیں پھر مطلب پروٹین وغیرہ یہ میکرو پیجز وغیرہ بھی بناتے ہیں تاکہ انٹیجن وغیرہ آجاتے ہیں اور اس کو کل کرا دیتے ہیں Lymphomas are caused when mutation arise during the B cell life cycle لیکن کہ Lymphomas اس وقت خاص ہوتی ہے جب mutation آجاتی ہے جو بی سیل کی lifestyle ہوتی ہے سمجھ گئے کہ جو بی سیل life cycle ہوتی ہے مطلب بی سیل ایسا کسی طریقے سے بنتا ہے سر سے پہلے سیوڈی ایٹ سیل ہوتی ہے پھر سیوڈی پور two helper T cell بنا دیتی ہے اس اسی طرح پھر جو سیوڈی پور بن جاتی ہے ٹھیک ہے وہ کس سے بنتے ہیں سیوڈی ایٹ سیل سے بنا ہوا ہے تو سیوڈی پور ہے ایک helper جو T cell ہے وہ بنا دیتی ہے کس چیز بی لمپوسائٹس اور بی لمپوسائٹس پھر میکرو پیجز اور جو انٹی بارڈی ہے دو پروڈیوس کراتے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ای میموری سیل اسی طرح سے بنا دیتی ہے تو اسی کی life cycle کی ٹائم پہ جو ہے اس میں کوئی بھی میوٹیشن وغیرہ جب آ جاتی ہے تو it is a polycular lymphoma's indolent often in the limb node of the neck ground and abdomen ٹھیک ہے تو پھر پردر جو ہے اس کو ہم polycular lymphoma indolent lymphoma کو کہیں گے اور ڈیپیوز لارج بی سیل جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس lymphoma aggressive lymphoma ہوتی ہے ٹھیک ہے can affect various parts of the body including lamp node bone marrow and extra nodal sides ٹھیک ہے تو اس کی جو location ہے تو polycular زیادہ تر جو ہے lamp node neck میں یا grown area میں یا abdomen میں ہی اس کی مطلب polycule بن جاتی ہے جو node ہو وہ بن جاتی ہے خراب ہو جاتی ہے لیکن جو ڈیفیوز لارج بی سیل lymphoma ہے مطلب aggressive lymphoma تو وہ لیم نوڈ میں ہو سکتی ہے بین bone marrow میں ہو سکتی یا extra nodule میں سائٹس میں ہو سکتی ہے پھر اپیڈیمیالوجی آپ lymphomas کونگون سے ہیں تو میل جو ہے میل زیادہ تر پون ہوتی ہے پی میل سے یہ lymphomas کے لئے اس کا ریزنس یہ ہی ہیں میل میں زیادہ تر ہارمونل چینجز کی وجہ سے مطلب ہارمون کی یا بہت زیادہ ایسا پیکٹر کو ایکسپوس ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ lymphoma میل کو زیادہ لگتا ہے اور پی میل کو توڑا سا کم لگتا ہے ٹھیک ہے انسیڈنس تو اس نے جو انسیڈنس نکالا ہوا انسیڈنس آپ جانتے ہیں تو انسیڈنس ہمارے پاس وہ کنڈیشن ہے جب جو کرنٹ کنڈیشن ہوتی ہے مطلب ابھی جو ہے کتنے کیسس ہیں تو نان ہیچکن لیمپوما جو ہوتی ہے وہ انکریزنگ پہ چلے جاتی ہے ٹھیک ہے ڈیز بڑے جو ہے وہ انکریزنگ آتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہیچکن لیمپوما ہے وہ سٹیبل ہوتی ہے ٹھیک ہے مطلب ایک سیریز کے ساتھ چلتے ہیں کرن جو سچویشن ہے تو نان ہیچکن لیمپوما اور ہیچکن لیمپوما ٹھیک ہے تو دیکھیں دونوں میں نان ہیچکن لیمپوما اور ہیچکن لیمپوما دونوں میں ایک بیسک ڈیفرنس ہے بیسک ڈیفرنس اس میں یہی ہے کہ جو نان ہیچکن لیمپوما ہے وہ کینسوریس نہیں ہے لیکن جو ہیچکن لیمپوما ہے اس میں کینسوریس سیل موجود ہوتی ہے یہ یاد رکھیں نان ہیچکل لیمپوما تھرڈ موس پرکوینڈ ڈائیگنوزز کینسر ان میل ان فور ان فی میل ٹھیک ہے تو میل میں جو ہے تھرڈ نمبر ڈائیگنوزز جو ہے وہ موس پرکوینڈی نان ہیچکل لیمپوما کے ہے اور پور نمبر ڈائیگنوزز جب ہم کینسر کے لیے بناتے ہیں تو وہ اس میں پور نمبر فی میل میں آتے ہیں ٹھیک ہے پھر جو ہیچکل لیمپوما ہوتے ہیں تو ہیچکل لیمپوما 5% موس پرکوینڈی ڈائیگنوزز کینسر ان میل میں ہوتی ہے اور ٹین پرسن ٹین نمبر ڈائیگنوزز جو ہے وہ میل پی میل کے ہوتی ہے سمجھ گئے سٹورنٹ تو یہ تھا ہمارے پاس اس کی اپیڈو میالو جی ٹھیک ہے پھر آتے ہیں کہ جو کازز اینڈریس پیکٹر ہوتی ہے دو دا ایک زک کاز آر سٹیل ان نون ٹھیک ہے تو ہیچکل لیمپوما یا نان ہیچکل لیمپوما کی ایک زک کاز کمار پتہ تو ابھی تک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو زیادہ تر جب ایک پرسن ایکسپوز ہوتی ہے پسٹی سائیڈز کو مطلب جو کیتو میں ہم کاد وغیرہ یہ بیچتے ہیں مطلب وہ کیا کراتے تھے لگا دیتے ہیں نا تو اس کی جو کیمیکل ہیں اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور انفیکٹیڈ انفیکٹیڈ ویڈ اسٹن بار ویرس جو ہے جس کو ہم ہارپس وائرس پیملی کہیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہارپس وائرس پیملی سے بیلانگ کرتے ہیں جو اسٹن بار وائرس ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ انفیکٹ کراتے ہیں کس چیز کو یہ مین وائرس ہے کس چیز کو جو ہیچکل لیمپومہ نان ہیچکل لیمپومہ کو کاز کرا دیتی ہے ٹھیک ہے تو فیملی ہیسٹی ہاتھا نان ہیچکل لیمپومہ آل دوز نو ہیریڈیٹی پیٹرن بھی نہیں اسٹیبلش تو اس کی کوئی بھی ہیریڈیٹی نہیں ہے نان ہیچکل لیمپومہ کے ٹھیک ہے وہ ویسے ہی اسی سویٹیڈ پیکٹر سے آئی ہے پھر کیا ہے کہ جو انفیکٹیڈ ویدھ ہیومن ایمینو ڈیپیشنسی وائرس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو سکتی ہے پھر کیا ہے کہ جو کلینیکل منفیسٹیشن ہوتی ہے نا تو سائنس سیمٹم سیسٹیمک جو ہے وہ مطلب منفیسٹیشن آتی ہے تو فیور نائٹ نائٹ سویٹ آتی ہے ویٹ لانس ہو سکتی ہے انوریگزیا اور ایچنگ پروڑائیٹس وغیرہ اور لوکل جو منفیسٹیشن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس لیمپاڈ انوپیریتی ہوتی ہے ایک سمسہ سیسٹیمک ان منفیسٹیشن ہے اور ایک ہمارے پاس لوکل ہے تو لوکل میں ہمارے پاس لیمپاڈ انوپیریتی ہے جو لیمپ نونڈ ہوتی ہے وہ انفیمیشن اکر ہوتی ہے اس میں یا سپلینو میگیلی ہوتی ہے موس کامن ہے اینی ٹیشو پوٹنشلی کین بی انفیلٹریٹ ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس لوکل انفیکشن انسینس سیمٹرمز ہے ٹھیک ہے پھر سٹیجز آپ تاریمپوما سے تو مختلف سم کی سٹیجز پور سٹیجز یاد رکھے ٹھیک ہے تو فرسٹ سٹیج کو اگر آپ دیکھ لینا تو ایک سائٹ پہ جو ہے کیا ہوا ہے اس نے ایک سائٹ کو صرف کور کیا ہوا ہے ٹھیک ہے دیکھیں کہ فرسٹ سٹیج میں جو ہے صرف اور صرف جو نیک ایریا ہے اس میں اس میں ہے اور ایک صرف only one سائٹ پہ ہے سمجھ گئے دیکھیں صرف اور صرف ایک سائٹ پہ ہے پھر ایک سائٹ میں پھر سیکنڈ کنڈیشن میں یا سیکنڈ سٹیج میں جو ہے دو لمپ نوڈ اس نے خراب کیا ہوا ہے لیکن ایک سائٹ پہ ہے اس میں ایک لمپ نوڈ خراب کیا ہوا ہے اس میں دو لیمپ نوٹ خراب کیا ہوا ہے لیکن ایک سائٹ پہ ہے ٹکے ٹکے تو دیکھ لینا کہ سیکنڈ سٹیج میں ٹو نوڈ انوال ہے لیکن ایک سائٹ پہ اور سٹیج ترڈ میں جو ہے ہمارے پاس پھر کیا ہے کہ نوڈ مور دین ٹو ہے ٹکے اور یہ دونوں بوت سائٹ پہ ہے آپ یاد رکھیں دونوں سائٹ پہ ٹکے یہ جو میں آپ کو ورڈنگ دیتا ہوں کہ ایک سائٹ پہ بوت سائٹ پہ ہے یہ اسی طریقے سے انسیکیوز وہ اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے کہ پور نمبر کے لیے میں آپ کو انسیکیوز بناتا ہوں ٹھیک ہے کہ یہ کون سا کنڈیشن ہوتی ہے جب اس میں مور دین ٹو نوڈ بھی انوال ہوتی ہے اس میں آرگنز بھی انوال ہوتی ہے ٹھیک ہے ایفیکٹڈ ہوتی ہے تو وہ کون سے ہے وہ ہمارے پاس پور نمبر سٹیج ہو گیا ٹھیک ہے تو اس میں آرگنز وغیرہ نہیں ہے نا اس میں لیکن صرف نوڈ بہت زیادہ اس میں انوال ہے لیکن اس میں لیور وغیرہ اس نے کیا ہوا ایک انوال کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو تو اس میں مختلف قسم کے جو سائن سیمٹمز ہیں ٹھیک ہے تو اے جو ہے ایپسنس آب بی سیمٹمز اینڈ فیور نائٹ سیٹ لاؤز ٹھیک ہے یہ سب ہم پڑھیں گے بعد میں تو سٹیجز آپ لیمپوما کو دیکھیں کہ سٹیجز دو پسٹیج میں کیا تھا کہ the cancer is limited to the single side single limb node region are single organ outs کیا ہے کہ جو outside the limb limb node ٹھیک ہے تو ایک نوڈ صرف پسٹیج میں انوال تھا اور ایک سائٹ پہ پھر second stage میں جو ہے ہمارے پاس the cancer is in two or more limb node region on the same sides of the diaphragm the muscular for partitions by the separated chest and abdomens ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ second stage میں ہمارے پاس two more than limb node involved ہوتی ہے لیکن کس سائٹ پہ same side پہ ٹھیک ہے کہ نا ہم نے پہلے بھی آپ کو ڈائیگرام میں بتایا نا تو ڈائیفرام ڈائیفرام پھر کیا چیز ہے ڈائیفرام تو آپ کو جانتے ہیں کہ جو abdomen اور جو chest ہے اس کی سپریٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یاد رہے کہ ایک سائٹ پہ two یا more limb node involved ہوتی ہے وہ ہمارے پاس second stage ہوتی ہے پھر جو third stage ہوتی ہے تو the cancer is present in the limb node region on the both side of the diaphragm تو جب both side پہ diaphragm پہ یہ چیز present ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے تو both side پہ بھی ہے اور diaphragm پہ diaphragm کے ٹھیک ہے تو اس limb node region جو ہوتی ہے وہ ہمارے پاس third stage کہلاتا ہے تو پھر کے ایک جو پورٹ نمبر stage ہے the cancer is spread behind the limbatic system and the other argon tissue such as bone marrow liver lungs and other stage ڈیک ہے تو distance argon تو مختلف قسم کے جب argon اس میں انوال ہو جاتے ہیں اور میں more than جو ہے limbatic system limbatic node convert اس میں انوال ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے پور نمبر stage کہیں گے limboma کے پھر ہم diagnosis جب بناتے ہیں تو ایک سریک کے ذریعے کرواتے ہیں مطلب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو structure ہے وہ کیسا ہے کسی طریقے سے بلاک ہوا ہے پھر city scan کرواتے ہیں ٹھیک ہے اس کی جو internal abnormality ہے پھر magnetic resonance emerging کرواتے ہیں میرا ہی ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کی جو اندر electrolytes وغیرہ کی نورمالٹی ہوتی ہے بائیوپسی کروانا یہ بھی پڑھتی ہے جب مطلب کو argon وغیرہ implant ہو جاتی ہے سپینو میں گیلی وغیرہ یا ہپیٹو میں گیلی ٹھیک ہے پھر limb جو limb انجو گرام کروانا ہے تو انجو گرام یہ بھی ہمارے پاس ایک procedure ہوتی ہے جو کہ ہم limb کے طریقے تو جو ہے وہ اس جگہ تک لیکوڈ وغیرہ لے کے چلتے ہیں یا اس سے جو پلیوٹ ہے وہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے یا picture of the lymphatic system take wide x-ray after a special ڈائز انجکٹر to eliminate lamp not and basis ٹھیک ہے تو مختلف پسند کے ڈائز ہم involve کرتے ہیں اور پھر اس سے imaging اور غیرہ لکالتے ہیں ٹیٹمن اپشن اس کے لئے کیمو ترافی ہے ریڈیو ترافی کیمو ترافی بھی ہم اس کو shrink کرتے ہیں جو cancer وغیرہ ٹیور وغیرہ لگ جاتی ہے اور bone marrow transplantation کرواتا ہے اور surgery یا اسی طریقے سے جو ہے مختلف زنگے بور بورٹی زوبیم چوہے ایک medicines ہے یہ prescribe کرتے ہیں immunotherapy کرواتے ہیں using the baby's own immune system combined with material made in the lab ٹھیک ہے تو میں لیب میں اس سے جو ہے وہ ایک ایسا product وغیرہ یہ نکال دیں اور پھر اس کو نینجک کراتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ immunotherapy کیا جا ٹھیک ہے جو immune system ہے مختلف قسم کے body جو ہے immune system سے لے کے اس کو material مطلب لیب میں combine کر کے دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر دیکھیں کہ جو ہیچکن لیمپومہ ہے تو یہ تھامس ہیچکن ایک سائنٹس تھا جو کی سیونٹین نائٹی ایٹ سے لے کے ایٹین سکٹی سکس تک اس کی ایج تھا ٹھیک ہے لائپ سپین تھا ٹھیک ہے تو ہیچکن نے اپنے نام پہ ہی ہیچکن لیمپومہ کا جو ہے وہ تصور دیا دیا گیا ٹھیک ہے تو اس نے discover کیا ہے تو آر گروپ آپ کینسر ویچ ارجینیٹ فرم دی لیمپیٹک سسٹم تو لیمپومہ ہمارے پاس یہی ہے کہ جب لیمپیٹک سسٹم سے کوئی بھی اوریجنیشن ہوا ہے کینسر کی اس کو ہم لیمپومہ کہیں گے اور کون سا لیمپومہ ہوئے گے ہیچکن لیمپومہ یاد رہا کہے ٹھیک ہے کہ جو اس کی کینسرس کینسوریس ارجین ہوں گے پیر گیا ہے کہ ایٹ واز نیم اپٹر تھامس ہیچکن ہو پس ڈسکرائب ایڈز اندہ ایٹین ترٹی ٹو یاد رہا ہے ٹھیک ہے انسی کی اس کے لیے کہ وہ پس ٹائم جو ہیچکن لیمپومہ تامس نے کب ڈسکور کیا تھا بس ٹائم ڈسکرائب کیا تھا تو ایٹین ترٹی ٹو میں ٹھیک ہے اس کے دو تیری ریڈ اینڈ کرل سٹرنچ برڈ فس ڈسکرائب دہ میلگنین سیلز آپ دہ ہیچکن لیمپومہ سیلز ریڈ سیل برج سیل دیکھے ہمارے پاس ٹو سائنٹس نے اس پہ کام کیا ہیچکن لیمپومہ پہ ٹھیک ہے جب اس نے اس پہ کام کیا تو اس سے ایک میلگنین سیل اس نے پروڈیوس کیا ہے اور اس کو اس نے نام دیا ہے کہ دونوں سائنٹس کی نام ہے دیکھیں ریڈ یہی ایک سائنٹس سے لیا ہے ڈو تیری ریڈ اور جو کرل جو سٹرن برج ہے اس سے یہ نیم لیا ہے ٹھیک ہے تو جب اس سے یہ نیم لیا ہے تو کمبائن کرواتے ہیں اور ریڈ سٹرن برج سیل تو انسکیوز کے لیے یاد رکھیں کہ جو ہیچکن لیمپومہ ہوتی ہے اس میں ایک سپیشنل ٹائپس آپ کینسر سیل ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے سیل کے کے ریڈ سٹرن برج سیل ٹھیک ہے پھر اس کی جو ریسپیکٹر ہوتی ہے تو نیوکلیر ریسپیکٹر سیورل جو ہے ایک ہمپلیکیٹڈ ہوتی ہے مطلب اسٹین بارو ویرس جو ہوتی ہے اور مطلب اسٹین بارو ویرس کی وجہ سے یہ ہو سکتی ہے یا ریسپیکٹر تاکہ کینسر وغیرہ لیمپومہ ہو جائے یا ایچ آئی وی کی وجہ سے یا ریر پیمیلیل اگریشن کی وجہ سے یا فرس ڈگری جو ہے وہ ریلیٹیب کرا دیتی ہے مطلب یہ پائی پورڈ انکریز کر دیتے ہیں ریس کس چیز کے ہیں ہیچ کن لیمپومہ کے ہیں تو یہ تفاہ کی تفاہ ریسپیکٹر ہے ٹھیک ہے تو تو ہیچ کن لیمپومہ جو ہے یہ مطلب ریسپیکٹر پائیو ٹائم جو ہے وہ سے زیادہ کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے پس ڈگری سے پھر کیا ہے کہ پرولانگ یوز آپ ہیومن گروتھ ہارمون اگر ایک پرسنے سا ہو کہ وہ زیادہ ٹائم کے لیے جو ہے وہ گروتھ ہارمون یوز کرا دینا تو اس کے ریزلٹ میں بھی یہ ہیچ کن لیمپومہ ہو سکتی ہے پھر من میں یہ زیادہ ہے وہ من میں کم ہے اس کی بھی ہم نے ریزنس آپ کو دی کہ ہارمونیل چینز ہے اور بہت زیادہ ریسپیکٹر کو ایکسپوجر ہے وائٹ میں بہت زیادہ ہیچ کن لیمپومہ ہوتی ہے پھر بلیک میں پھر ایشین میں یاد رہے کہ ٹھیک ہے پھر کلینکلی پیچر جو ہوتی ہے تو موس کامن پیزنٹیشن اس ایسیمٹومیٹک لیمپ نوڈ انلارجمنٹ ٹیپکلی اندھا نک ٹھیک ہے تو یہ نک میں زیادہ تر جو ہے وہ ٹیپکلی آتی ہے لیمپ نوڈ میں انلارجمنٹ ہو سکتی ہے لیمپ پڑڈ انوپیٹی سروائیکل لیمپ نوڈ جو ہے آر انوال ان ایٹی پرسنٹ کیسے جو ہے زیادہ تر سروائیکل نوڈ انوال ہوتی ہے انسی کیوز کے لیے یاد رکھیں اور جو میڈیا سٹینل میڈیا سٹینل جو انوالمنٹ انسی ٹو بھی ایف ایفٹی پرسنٹ ٹھیک ہے تو میڈیا سٹینل نوڈ جو ہوتی ہے جو بیٹرین ڈا ٹو لنگز کے انسائیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دے پروڈیوز سیمٹمز لائک چسپین کپ ڈیس ڈائیسیپنیا ایدر لیس کامن سیمٹمز آر پروائیٹس مطلب ایچنگ الکوہل انڈیوز پین اور انوال لیمپ نوڈ نوڈ نیرو پکی نیپروٹیک سینڈروم نیپروٹیک سینڈروم وہ سینڈروم ہوتے جو کی پروٹین کی زیادہ پروڈکشن کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمارے پاس یہ سب جو ہے کلینیکل پر فیچر ہوئے یہ آ سکتے ہیں یہ سیمٹم اگر ایک پرسن میں کیا ہے ہیچکن لیمپومہ ہے مطلب کینسوریس لیمپومہ ہے کوئی بھی نوڈز وغیرہ میں کینسر لگا ہوا ہے تو اس کو نیپروٹیک سینڈروم ہوں گے مین اس کی جو بلڈ ہو سوری پروٹین جو ہے وہ یوریا میں آ جاتی ہے ٹھیک ہے پروٹونو یوریا اس کو ہوگی ایمونو ہیملیٹک انیویا ترمو سیٹوپینیا ٹھیک ہے اس کی جو ناربل بلڈ سیل ہے وہ زیادہ ڈسٹرک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی آئرین کی کمی آ جاتی ہے آر بی سیز کی ترمو سیٹوپینیا اب اس کی جو پلیٹرس لیور ہے اس میں بھی کمی آ سکتی ہے پھر بی سیمٹمز جو ہے اس میں آتی ہے کہ پیور مطلب اس کی جو ٹمپریچر ہوتی ہے وہ گریٹر دن اٹھتیس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میں پس پریزن ایزا پ پیور اپ انوان اوریجن ٹھیک ہے تو اس کی جو پس پیور ہوتی ہے نا تو اس کی اوریجن کا پتہ نہیں چلتے ٹھیک ہے پیور پرسیسن پار ڈیز ٹو ویکس پالو بائی دا فیبرائل انٹروال اینڈین انٹرکرن ریکرن دس پیٹرنس کارڈ دا فیل اسٹن پیور یہ اس کی اس کے لئے یاد رہے کہ جو فیل اسٹن پیور ہے وہ وہ پیور ہے جو ہم جو یہ تو فیل ہے یہ ہی ہے کہ یہ بیس سیمٹمز کا کیا ہے بہت ہے ٹھیک ہے لیکن جو فیل اسٹن پیور ہے ٹھ پیور ہے تو یہ وہ پیور ہے جو کہ فیبرائل ہے فیبرائل مطلب انٹرول میں آتے ہیں پلکٹویشن میں آتے ہیں وہ پیور جو پلکٹویشن میں ہوتی کبھی زیادہ ہوتی کبھی کم ہوتی کبھی مطلب مکمل طریقے سے نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم میڈیکلی جو ہے پیٹرن اس پیٹرن کو ہم کہیں گے کیا پیل اسٹن پیور ڈنچنگ نائٹ سویٹ جو ہوتی ہے مطلب اس کی جو بالاخت وغیرہ ہوتی یا اسی طرح سے جو بستر وغیرہ ہوتی ہے تو بستر اس کی جو کیا ہوتی ہے سویٹ سویٹ کی وجہ سے جو ہے وہ خوش ہوتی ہے ٹھیک ہے ڈنچ ہوتی ہے ویٹ لانس ڈی گریٹر دین ٹین پرسنٹ سیکس مند میں زیادہ تارہ جو ہے وہ گریٹر دس پرسنٹ کم ہو جاتی ہے تو دیکھیں ہمارے پاس جو ریڈ سٹرنج برز سیل ہے جو کہ سپیسپیکلی ہیچکن لیمپومہ میں پریزن ہوتی ہے تو یہی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اسٹرکچر کو دیکھیں پھر آتے ہیں کہ جو اپوسیبل موڈل آپ پہ تو جنیسیس ہے تو ٹرانسپارمنگ ایون آ جاتی ہے مطلب نارملی آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ جرمینل جو ہے سنٹرل بیسل ہے تو بیسل جب آگے آ جاتے ہیں تو اسٹین بار ویرس آ جاتی ہے جب اسٹین بار ویرس ٹرانسپارمن ہو جاتی ہے تو اس سیلز کے بیسل اس میں موٹیشن کاس کرا دیتے ہیں جو موٹیشن کاس کرتے ہیں تو کیا بنا دیتے ہیں آہ رسٹین آہ جو رسٹ برز سیل پروڈیس کرا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس سے جو ہے سائٹ و کینن ڈیلیس ہوتے ہیں مطلب انپلیمٹری ریسپانس کرواتے ہیں اس بارڈی کے اس کی بارڈی میں اور لاؤس اپیٹائٹ بنا دیتے ہیں جب لاؤس اپیٹین بنا دیتے ہیں تو پھر بارڈی کی ویکنس آ جاتی ہے اور مختلف قسم کی کنڈیشن میں مفتلا ہو جاتی ہے تو یہ ریڈ بلڈس جو ریسپ آہ سٹینڈ برز سیل ہیں یہ مختلف قسم کے مسئلے بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے پھر ڈیگنوسس یہ ہے کہ بلڈ انالیسس کروائیں گے ٹھیک ہے اس میں دیکھیں گے ہے کہ وائلڈ بلڈسل وغیرہ یہ چیزوں کی مقدار اور جو ہے بائیوپسی کروائیں گے جہاں پہ بیک کینسر وغیرہ ہو پھر بون میرو جہاں اگزامنیشن ایڈریالوجیکل ایوالویشن کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں ہم کروائیں گے پھر اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے تو پیپل ہے میں پھر ٹریٹمنٹ کیمو تیرپی ریڈیو تیرپی ان بہت ٹھیک ہے تو دونوں بھی کروائیں گے اور کیمو تیرپی بھی اکیلا کر سکتے ہیں تو جو کیمو تیرپی ریڈیو انسینہ تو ایم سکی اس کے لئے یاد رہا ہے کہ موپ کوپ اے بی وی ڈی اور بی اے کوپ ٹھیک ہے بی وی کوپ تو یہ ایسی طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ موپ مطلب میکلو میکلورو تائمین وینسن سٹرین پرو کارب موپ ریجمن ہے یہ ہم یوز کرتے ہیں پھر کوپ یوز کرتے ہیں مطلب سائیکلوس پاسپوراومائیڈ وینس 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 وینکریس ٹرین پرو کارب بنائیں این ہاں جو پریڑ ڈینو سولون ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس میں ایک یہ جو ہے مطلب مختلف ہے یہ تینوں سیم ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھو اس رب پہلے جو موپ میں جو ہے میٹو کلورو پام کلورو تائمین ڈیفرنس ہیں اور جو کوپ میں ہمارے پاس سائیکلوس پاسپوراومائیڈ ہے پھر اے بی وی ڈی ہے تو ایڈرینو مائکسین بلو مائکسین وین وین بلسٹین اینڈ ڈیرہ کارب بائیں ٹھیک ہے اسی طریقہ سے جو ہے بی وی اے تو ایڈوانس سٹیجس کے لیے یوز ہوتی ہے بلو مائکسین ایک ٹو پساروز اور ڈوکسو روزبین سائیکلوس پوراومائیڈ وینسٹین بروس کا پرو کارب بنائم اینڈ پرو ڈیسٹینولول ٹھیک ہے تو یہ مختلف قسم کے ڈرگ سے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے لیکن یہ کوپ یہ موپ کوپ اور اے بی وی ڈی اے بی وی ڈی ٹھیک ہے تو یہ آپ نیاد رکھنا ہے پھر ڈیفرنس ہوتی ہے کہ ہیچکن لیمپومہ کیا چیز ہے نان ہیچکن لیمپومہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے تو ہیچکن لیمپومہ کے نیچے لکھ دیتے ہیں تو یہ ایک جو ہے ڈیفرنس نظر آتی ہے ان سم کیسے سینسٹیب لیو ٹیسٹ میں بی نیڈیٹ ٹو ٹیل تینہ فارٹی کے تو یہ سم کیسے میں لیو کی ریزلٹ بھی ہونی چاہیے دیسے آپ دی ہیچکن لیمپومہ ہے پارٹیکولر مختلف قسم کے مائکروسکوپک آفیرنس ہوتی ہے ٹھیک ہے جب ہم مائکروسکوپ کے دیکھتے ہیں دیس سیل آرکار در ریج ریڈ سٹرین برج سیل ٹھیک ہے کیا ہے کہ ریڈ سٹرین برج سیل نان ہیچکن لیمپومہ ڈرز نارڈ ہیپ ریڈ سٹرین برج سیل ٹھیک ہے دیکھیں کہ نان ہیچکن لیمپومہ میں ہمارے پاس جو ریڈ سٹرین برج سیل تا وہ پریزن نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے انسی کی اس کے لئے یاد رکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹن سے ٹھیک ہے بار بار آتی ہے ٹھیک ہے اور جو ہیچکن لیمپومہ ہے اس میں پارٹیکولری جو ہے یہ مطلب اس میں پارٹیکولری سٹرین برج سیل موجود ہے ہیچکن لیمپومہ میں سمجھ گئے سٹورنٹ پھر اس کی جو کو ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے تو ہیچکن لیمپومہ ہمارے پاس مارک بائی دا فریزن صاحب ٹھیک ہے تو فریزن صاحب ریڈ برج سٹرین جو لیمپوسائیڈ سے اور نان ہیچکن لیمپومہ میں یہ جو ریڈ سٹرین برج سیل ہے وہ پریزن نہیں ہوتی پھر ریڈٹوولی ریئر کینسر جو ہے ہیچکن لیمپومہ بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے ریئر ہوتی ہے مور کامن دین ہیچکن لیمپومہ تو یہ نان ہیچکن لیمپومہ بہت زیادہ ہوتی ہے میڈین ایج جو ہوتی ہے آپ ڈیاغنوسز ان آہیز تٹی نائن تو ہیچکن لیمپومہ کی جو ڈیاغنوسز بنتے ہیں اور شو کرتے ہیں تو تٹی نائن ایج پہ اور میڈین ایج آپ ڈیاغنوسز جو سکٹی سیون ایج تو یہ بہت ایلڈر ایج میں جو ہے یہ نان ہیچکن لیمپومہ لگتی ہے ٹیپیکلی بیگین دا افر ایریا مطلب جو باڑی ہے چین نیک اور چیسٹ اور ایپ بٹ سٹکی آرم پیٹس تو یہ گرون چیزوں سے یا چیسٹ اور نیکس یہ چیزوں سے یہ آکر ہوتی ہے میر آئیز ان لیمپ نوڈ اینی ویر اندب باڈی ٹھیک ہے یہ باڈی کے ہر حصے میں بھی اپیر ہو سکتی ہے پور مین ٹائپس آپ نیوڈولر سکلوروسز ہوتی ہے ٹھیک ہے ان میکس سیلولیٹی آر موس کامن ٹھیک ہے تو پور مین ٹائپس ہے کون کون سے نیوڈولر سکلورٹی سکلوروسز ہے میکس سکلورٹی ہے سیلولیٹی آر موس کامن پھر جو مور دین ترٹی ٹائپس ہے کس چیز کے نان ہیچکن لیمپومہ کے دیفیوز لارچ بی سیلیمپومہ میں ٹھیک ہے ڈیفیوز لارچ بی سیلیمپومہ ٹھیک ہے ڈی ایل بی سی ایل بی سی ایل بینگ دا موس کامن ٹھیک ہے یاد رہے کہ ترٹی ٹائپس ہوتی ہے اس کے اور پھر آتے ہیں ٹیٹمنٹ دین ٹیٹین آفٹین انوالدہ کیمو ترپی ریڈیو ترپی ہم ہیچکن لیمپومہ کے لیے کیمو ترپی ریڈیو ترپی کرواتے ہیں ٹیٹمنٹ پہ ویرائی سے ڈیفیلنے آدہ سپیسی پیک ٹائپ ساپ ٹائپ ساپ میں اینکلوڈ کیمو ترپی ریڈیو ترپی ایمونو ترپی ان ٹارگیٹ ترپی ٹھیک ہے پر پروگریس پروگنوسیز ایز جنرلی پاوریبل فیوریبل with high core rate ٹھیک ہے تو دیکھیں کہ پروگنوسیز کے لیے فیوریبل ساپ جنرلی فیوریبل with high core rate ہوتی ہے مطلب ہیچکن لیمپومہ کی دوبارہ فیوریبل کرنیشن میں آنے کیلئے جو ہے فیوریبل ہو سکتی ہے ٹھیک ہے فیوریبلس کی علاج ہو سکتی ہے ہائی کور ریٹ ہوتی ہے پھر پروگنوسیز ویریز ڈیپینڈنگ آن سب ٹائپ سب سٹیجز آب دیز دو مختلف قسم کے سٹیجز پر ڈیپینڈ کر آتا ہے ہائیت سمجھ گئے پھر نرسنگ ڈائگنوسیز یہ ہے کہ پیٹی ریلیٹی ٹو دی ویٹ لانس آن ڈیزیز پروسس ٹھیک ہے کہ پیٹی اس لیے ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ جو اس کی کو جو ویٹ لوس ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کینسر میں اور ڈیزیز پروسس ٹھیک ہے پھر گریونگ ہوتی ہے اس کو غم وغیرہ ہوتی ہے ریلیٹی ٹو دا پرسیوز پروٹینشل فار لوس لائف ٹھیک ہے تو آپ نے لائف کو لوس ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ غم میں ہوتی ہے اور ہائیپر ترمیہ ریلیٹی ٹو دا ایمون سفریشن سے اس کی جو ہائیپر ترمیہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کی جو ایمون سفریشن کی وجہ سے ٹھیک ہے پھر اینفکٹیپ پروٹیکٹیپ ریلیٹیڈ تو ہائیٹ کن لیپوما ریزو ہے انفکٹیپ روٹیکشن جو ہے وہ کیا ہے کیا ہے کہ ریلیٹی ٹو دا ہےچ کن ڈیزیز کی وجہ سے تھی کہیں تو تو اینفکٹیپ پروٹیکشن جو ہے ریلیٹیڈ تو کیس و جسے ہیچ کن ڈیزیز کی وجہ سے پھر اس کی جو ہے ہم کوئی کون کونسینر سے انٹرونشن کرواتے تو بائیڈ جو ہے ویل بیلنس ڈائیٹ ہائی کلوری ہائی پروٹین ڈائیٹ ٹھیک ہے اور پر دی پیشن گریپ جوز پروٹس ٹھیک ہے اورنج جوز جنجر تو ایلیویٹ نوزی نو مٹنگ ٹھیک ہے تو مختلف قسم کی جو ہے وہ سبزیاں وغیرہ یہ چیزیں اس کو لاتے ہیں تاکہ وہ مٹنگ وغیرہ یا نازیاں نہیں ہو جائے موسٹی جو ہے جنجر جو ادرک ہوتی ہے ٹھیک ہے فرفام جو کمپرٹ میئر دی پروموٹ ریلکسیشن ریلکسیشن کے لیے اس کی کمپرٹ کے لیے مختلف قسم کی ایکٹیویٹی فرمان کروانے پڑتے پھر اسیس دی پیشن ڈو دی نیوٹریشن ریویشن سی ایمارڈ نیوٹریشن کو اسیس کرانا ہے پھر اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یا اس کی جو ڈائیٹیشن ہے اس کے ساتھ کنسر کروانا ہے سب کے سب جو پروسیجر ہوتے ہیں وہ اس پلین کروانا پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سب نے اپنے پلین کرانا ہے کیر ٹھیک ہے کس چیز کو پیشن پیشن تو سٹوڈنس یہ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے ہیچکن انلان ہیچکن لیمپوما ہے اور یہ ہم نے پڑھ لے یہ بہت امسیس کے لئے بہت زیادہ امپورٹنس ہے اگر آپ کے منورسین نیچر احمد فیہ نئی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور بلدائے کے اندر کو دبا دیجئے تک کہ نئی آنے والے انفارمنٹی بیوڈیو آپ تک ضرور پہن جائے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے